اسلام علیکم میں آپ کو سبق میں سے وہ حصہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں جو سبق نمبر ایک پڑھتے ہوئے ابھی تک ریڈ نہیں ہوا تو وہ اگر آپ پیج نمبر ٹونٹی ون پہ آئیں گے تو یہاں پر یہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے دعا مانگنے کے آداب تو یہ ساری کی ساری ہیڈنگ دعا کے آداب جتنے بھی ہیں اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوسٹن ایکسرسائز میں نہیں تھا تو اس لئے یہ سارے آداب ابھی رہتے ہیں تو اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے یہ پیج نمبر ٹونٹی ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پیج نمبر ٹونٹی ٹو کے یہاں تک جہاں پہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے دعا کے فائدے اس کے اوپر تک ابھی تک آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کیا تو اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کون سے دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں تو اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور امید کے ساتھ دعا کرنی ہے مطلب جو میں دعا کر رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا اس چیز کی امید رہنی چاہیے اور پورے اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں وہ دینے کے قابل ذات ہے تو برحال یقین خلوص اور امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اس کے بعد آجزی بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ادعو ربکم تذرعن و خفیہ اپنے رب کو آجزی اور چھپ کے چھپ کے پگارا کرو تو بہرحال خلوص یقین امید اور آجزی اس کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی ہے وہ اس کے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنی ہے کہتے ہیں جی اگر اسم آزم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے تو اسم آزم قرآن مجید میں موجود ہیں تو جیسے ہے فانت الوجوہ للحی القیوم اس طرح کے اور بھی تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے اچھے ناموں کے ساتھ دعا کرنی ہے اس کے بعد دعا کا یہ بھی طریقہ ہے یا دعا کے اداع میں سے یہ چیز بھی شامل ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے ہم دو سنا بیان کرنی ہے پھر درود پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے اور انڈ پہ پھر درود پڑھنا ہے تو یہ دعا کی طریقے ہوگئے اس کے بعد جب ہم دعا کریں تو دعا کرنے کے بعد اس کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی میں دعا کی ہے ابھی میری دعا قبول ہو جائے اور جو میں نے مانگیا وہ مجھے مل جائے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دعا کے عداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعائیں ان بندوں کی قبول ہوتی ہیں جو نیک پرہیزگار پارسا اور متقی ہوتے ہیں جو سارا دن جھوٹ بے ایمانی چگلی چوری اور دوسری جو برائیوں میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے تو اسی طرح یہ دعا کی قبول ہونے میں حلال رزق یہ بھی بہت بڑی ایک اہم چیز ہے بڑی اہم چیز ہے حلال رزق اگر ہم حلال رزق کھاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی اگر نہیں کھاتے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ بہت زیادہ سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں اے میرے بندے میں آپ کی دعا کیسے قبول کرلوں تیرا کھانا جو ہے وہ حرام کا تیرا جو پینہ ہے وہ بھی حرام کا اور تیرا جو پہننا ہے وہ بھی حرام کے مال کے کمائے ہوئے پیسوں کا لیا ہوئے تبارحال حلال مال کھانا دعا کی قبولیت میں یہ بھی بہت اہم چیز ہے تبارحال یہ تھے دعا کے آداب جو ابھی تک آپ کے ریڈ نہیں ہوئے تو ان جو بھی میں نے دو پیجز پہ آپ کو بتائے ہیں حصے یا پیراگراف آپ ان کو ریڈ کر لیجئے گا تاکہ دوسری ایکسرسائز میں سے جو بھی سوال اس سبق کے اس حصہ سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے تو اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر دو کی طرف تو سوال نمبر دو ہے درجل بیانات پڑھئیے اور درست جوابات کے گرد دائرہ لگائیے تو نمبر ون پہ ہے جی دعا کے لوگوی معنی کیا ہے پکارنا نمبر ٹو پہ ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کو کیا کہتے ہیں دعا نمبر تھیری پہ ہے دعا کا ذکر کتنے الہامی کتابوں میں موجود ہے تمام دعا کیسے مانگنی چاہیے پورے یقین سے تو یہ دیکھیں یہ والا جو ایم سی کیوز بنائے نمبر فور پہ اس ایم سی کیوز کا سبق کے اس پورشن کے ساتھ تعلق ہے جو ابھی تک ہم نے ریڈ نہیں کیا تھا نمبر فائی پہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے کن یہ بھی اسی پورشن سے تعلق رکھتا ہے انسان کو کس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی کی اچھائی سے نمبر ایٹ پہ ہے عبادت کا مغز کیا چیز ہے دعا تو اس کے بعد کوششن نمبر 3 ہے درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کروس لگائیے تو نمبر 1 پہ ہے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے یہ ٹک ہے نمبر 2 پہ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے ٹک ہے دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرنی چاہیے یہ کروس ہے نمبر 4 پہ ہے دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنی چاہیے یہ ٹک ہے نمبر 5 پہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اور دل میں اتمنان پیدا ہوتا ہے یہ بھی ٹک ہے نمبر 4 درست لفظ لکھ کر جملے مکمل کیجئے یعنی کہ خالی جگہ پور کرنا نمبر 1 پہ ہے وہی اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اور ڈائش کے لائک ہے تو عبادت لفظ آئے گا نمبر 2 پہ دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ ڈائش سے بھی پناہ ملتی ہے شیطانی حملے سے نمبر 3 پہ بعض دعائیں کسی ڈائش کی وجہ سے فوراں قبول نہیں ہوتی مسلحت اس کے بعد نمبر 4 پہ دعا کی قبولیت کا ڈائش سے انتظار کرنا چاہیے سبر سے نمبر 5 پہ دعا مانگنے سے انسان کے اندر ڈائش اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے تو آجزی اس کے بعد کوسٹن نمبر 5 ہے لائن لگا کر کولم علف اور کولم بے میں دی گئی معلومات کا درست تعلق قائم کیجئے تو کولم علف میں نمبر 1 پہ ہے ہر قسم کی تکلیف میں اس سے ہی مدد مانگی جائے اور اس سے ہی فریاد کی جائے تو کولم بے کا جو نمبر 2 والا اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگا کولم علف کا نمبر 2 مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ک کولم بے کے علف وہ نمبر 1 والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ نوجود ہے اسی طرح کولم علف کا نمبر 3 والا ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر کولم بے کا جو ہے سینکن لاز بڑی آجزی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اسی طرح کولم علف کا جو نمبر 4 پہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے اچھے ناموں کے حوالے سے پکار کر دعا کرنی چاہیے کولم بے کا جو بالکل لاست پہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا اس کے بعد ہے کولم علف کا لاست دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے آپس میں کولم بے کا جو 3 والا اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا الفت اور محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آجی کوسٹن نمبر 6 دعا کی اہمیت پر کوئی سی دو قرآنی آیات اور ایک حدیث حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ زبانی یاد کر کے لکھئے تو دو آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اور ساتھ میں ایک حدیث کا ترجمہ ہم نے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں جی یہاں پر تمہارا رب کہتا ہے یہ آپ کا جو بک کا پیج نمبر ٹوئنٹی وہاں پہ موجود ہے وَقَالَ رَبُكُمْ مُدْعُونِ اَسْتَجِبِ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ایک یہ اس آیت کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ایک یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو تو یہ دو آیات ہوگی اس کے بعد یہاں پر یہ ایک حدیث لکھنی ہے تو یہ حدیث بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں پیج نمبر ٹوئنٹی ون پہ یہ نمبر ٹو پہ جو ترجمہ لکھا ہوئے یہ آپ وہاں پہ لکھ دیجئے گا دعا مومن کا ہتھیار اور زمین و آسمان کی روشنی ہے تو اس کے بعد جو درجل ویب سائٹ سے مضمون دعا پڑیے اور اس کے اہم نکات نوٹ کیجئے تو یہ ویب سائٹ آپ نیٹ سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کو وہاں پہ مضمون جو دعا ہے اس کو آپ پڑھ لینا اور کچھ پوائنٹ نوٹ کر لینا اس کے بعد درجل ویب سائٹ سوچ گئے اور لکھئے آپ کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو دیکھ لیں جی یہ جو باکس بنے ہوئے ہیں اس میں کیا لکھ دیا گیا ہے شیطان سے بچنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں علم میں اضافے کے لیے دعا مانگتے ہیں رزق حلال میں اضافے کے لیے اور اسی طرح مشکل وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسی طرح امتحان میں کامیابی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے مطلب آزمائشوں کو مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے صحت اور تندرستی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے اور اسی طرح دنیا اور آخرت میں بلائی کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے تو یہ اس کے بعد ایک باکس بناو ہے کیا آپ کو معلوم ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں فائدہ پنچا سکتی ہے اور نہ نقصان اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا مطلب جو بھی مانگنا ہے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر ایک ست چھے ہے تو اس لیے ہمیں دنیا والوں سے امید نہیں لگانی چاہئے دنیا میں جو جتنی مرضی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستی ہو وہ کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں ہر چیز جو دینے کے قابل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح یہ جو ایکسرسائز میں ایک باکس بنا ہوئے پے نمبر ٹونٹیک تیری پے کیا آپ کو معلوم ہے تو اس میں کیا ہے جی اس میں ایک حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کو کیا سمجھ جائے گی اس میں یہ سمجھ جائے گی جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں یا پھر اس کی اس دعا کو آخرت کے لئے محفوظ کر دیتے ہیں کہ اس کا اس کو آخرت میں بدلہ مل جائے گا یا پھر جو اس دنیا کے اندر آنے والے وقت میں اس کو مسئبت لاہق ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے عوض اس مسئبت کو ٹال دیتے ہیں تو دعا یا تو وہی چیز ہمیں لے کے دے دیتی اللہ تعالیٰ سے یا پھر وہی دعا ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی یا پھر اس دعا کے ذریعے سے آنے والی مسئبت کو ٹال دیا جاتا ہے تو بچو یہ تھا آج کا آپ کا لیسن مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اپنا خیار رکھئے اور نیکس ٹائم کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ